موسیقی خواتین و حضرات ہمارے تینوں مہمان یہاں موجود ہیں ہم ان سے تاخ کی شاعری پر گفتگو کریں گے مگر گفتگو سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو ملائزہ فرمالیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس پرگرام کا عنوان رکھا گیا ہے داغ ایک آدمی ہے گرمہ گرم اور مہدرمہ نے شیر پورا کر دیا تھا میں اسے دھوراتا ہوں کہ داغ ایک آدمی ہے گرمہ گرم خوش بہت ہوں گے جب ملیں گے آپ ایک شیر اور میں نے تلاش کیا اسی تعلق سے وہ بھی مجھے ملگیا ہے وہ ہے کہ داغ ہے نام میرا برق طبیعت میری داغ ہے نام میرا برق طبیعت میری گرم اس طرح کے اشار کہوں یا نہ کہوں آج کی اس محفل میں ہم غزل کے کلاسی کی روایت کے آخری شاعر داغ دہلوی کے فکر و فن پر گفتگو کریں گے داغ دہلوی ہماری عدبی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں ایک طرف کلاسی کی شاعری کا ذرین دور اختتام پذیر ہو رہا تھا وہیں دوسری طرف ایک نئی صبح کا آغاز بھی ہو رہا تھا داغ نے ایک مخصوص محول میں تربیت پائی تھی اور یہی محول ان کی شاعری میں منعقص ہو رہا تھا اٹھارہ سو ستاون کے بعد اور بطور خاص سرسیت تحریک کے زیر اثر اردو شاعری میں ایک نئی فضا اور فکر نے جگہ بنانی شروع کر دی تھی مقدمہ شعر و شاعری میں مولانا حالی نے غزل پر اعتراض کیے اور محمد حسین عزاد نے نظم نگاری کی پذیرائی کی ایسے نازک دور میں داغ دہلوی نے غزل کا چراغ جلائے رکھا اور اپنی مخصوص آواز سے تمام اردو دنیا کو متاثر کیا ان کی مقبولیت کا اقراز یہ بھی تھا کہ ان کے شاگرد تمام ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے داغ کی شاعری کا واضح رنگ مجازی ہے عشق کو دو حصوں میں باٹا جاتا ہے عام طور پر عشق حقیقی اور عشق مجازی مجازی عشق وہ عشق ہے جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے ان کی عشقبازی اور حسن پرستی سے کون واقف نہیں خود داغ نے بارہا اس کا اطراف کیا ہے چنانچہ یہ چند اشار سمات فرمائیے میں گنہگار اگر عشق مجازی ہے گناہ میں گنہگار اگر عشق مجازی ہے گناہ میں خطاکار اگر اس کو خطا کہتے ہیں کوئی نام و نشان پوچھے تو اے قاسد بتا دینا تخلص داغ ہے وہ عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں چنانچہ ان کی غزل کا عام رنگ عشق مجازی کی سرمستیاں مام لوندی کی نیرنگیاں وصل محبوب کی نذاکتیں اور حسن کے تذکروں پر مبنی ہے زوخ نے شہرت و عظمت کی بلندی کو چھوا داغ نے شہرت و عظمت کی بلندیوں کو چھوا استاذ زوخ سے اقتصاب فیض کیا غالب نے ان کی اردو کی تعریف کی اور فرمائش کر کے اپنی زمینوں پر غزلیں کہلوائیں علامہ اغوال نے اپنا ابتدائی کلام داغ کی خدمت میں پیش کیا اور داغ کے رنگ میں اشار بھی کہے یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مختصر ان کی سوانے بیان کر دی جائے تو میں ایک چھوٹی سی سوانے لکھ کر لائیا ہوں تاکہ ہمارے جو نوجوان دوست ہیں ان کے ذہن میں داغ کا ایک خاکا اور ان کے اہد ان کا اہد جو ہے وہ واضح ہو جائے مرزا داغ دہلوی کا اصل نام نواب مرزا خان تھا ان کی پیدائش پچیس مئی اٹھارہ سو اکتیس کو چانی چونک دہلی کے کوچے میں ہوئی بعد ازہ یہ کوچہ ان کے نام سے منصوب ہوا اور اب کوچہ استاد داغ کہلاتا ہے بچپن ہی میں ان کے والد نواب شمس الدین کا انتقال ہو گیا داغ کی والدہ کا نام وزیر بیگم گرف چھوٹی بیگم تھا جو نہایت حسین و جمیل کشمیرین نسل تھی اٹھارہ سو بیالیس میں ان کی والدہ نے جب بہادشہ زفر کے والی اہد مرزا فخرو سے اپنی بابستگی قائم کی تو تاغ بھی قلعہ مولا موجودہ لالقلے میں رہنے لگے بہادشہ زفر اور مرزا فخرو دونوں زوخ کے شاگر تھے چنانچہ داغ کو بھی زوخ سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا داغ کی زبن بنانے اور سوارنے میں زوخ کا یقیناً بہت حصہ تھا قلعہ مولا ہی میں ان کے باقاعدہ تعلیمی سلسلے کا آغاز ہوا مشہور استادوں سے فن خطاتی فن خشنویسی سپاہ گری تیر اندازی اور اسب گری میں ملکہ حاصل کیا قلعہ کی مہجبینوں کے درمیان رہ کر حسن و عشقی اشوہ گری شوخی و سرمستی سے حض اٹھایا اٹھارہ سو ستاون کے ناکام انقلاب کے بعد ایش و عشرت کی محفلیں برہم ہوئیں اور داغ رامپر پہنچے یہاں نواب قلوے علی خان نے داغ کی قدردانی فرمائی اور باقاعدہ ملازمت کر کے اپنی مسائبت میں رکھا داغ چوبیس سال تک رامپر میں قیم وزیر رہے یہ عرصہ نہایت آرام و سکون اور عش و عشرت میں گزرا یہیں ہجاب سے ہجاب ایک خاتون تھی توائف تھی یہیں ہجاب سے انہیں محبت ہوئی اور عشق کی خاطر کلکتے کا دور دراز سفر بھی کیا مسنوی فریاد عشق میں اس کی روداد بیان کی ہے نواب قلوے علی کی وفات کے بعد حیدر آباد دکن کی طرف کوچ کیا اٹھارہ سو نواسی میں اس تعدد سلطان کی حیثیت سے دربارہ حیدر آباد تک رسائی حاصل ہوئی دبیر الدولہ فسیع الملک نواب نازم جنگ بہادر کے خطاب ملے انیس سو پانچ میں فالس کی وجہ سے حیدر آباد میں وفات پائی داخ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے مشہور و معروف انتلامزہ میں علام اقبال جگر مراد آبادی سیما بگبر آبادی احسن مہرہ روی نوح ناروی بے خود دہلوی سائل دہلوی وغیرہ خاص ہیں شیری تصانیف میں گلزار داغ آفتاب داغ مہتاب داغ ان کی زندگی میں شائع ہوئیں جبکہ یادگار داغ اور ایک زمیمہ یادگار داغ ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا تو یہ ایک چھوٹا سا تعرف تھا آپ لوگوں کے لئے تاکہ جس شائع پر یہاں گفتگو کا آغاز ہونے والا ہے اس سے آپ کا ایک مختصر سا تعرف ہو جائے اب میں سب سے پہلے پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ داغ کہ وہ داغ کے شہرِ حوص کے تعلق سے آپ سے ہم کلام ہوں محترم قاضی جمال حسین صاحب داغ ہمارے شہری روایت کے بہت اہم شائع ہیں اور جیسا کہ ذکر ہوا ابھی محضر صاحب نے بتایا آپ کو کلاسیکی روایت کے بہت نمائی آدمی ہیں اور تقریباً یہ کہہ لیجئے آپ کے آخری شائع ہے لیکن داغ کی اہمیت کیا ہے اردو کی کلاسیکی روایت میں بلکہ اردو شہر و عطب کی تاریخ میں اس پر خاطر خواہ توجہ جیسی دینی چاہیے باتیں تو ہوئیں ہیں کتابیں بھی لکھیں گئیں مذہبین بھی لکھیں گئیں مگر ان کے امتیازات پر بہت کھل کر کے اور تجزیاتی انداز میں ایسی روشنی نہیں ڈالی گی جیسا چاہیے تھا اور داغ کالمیہ یہ ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اب تلفی یہ ہوئی ہے کہ داغ کی شائری کی جو ستے پر نظر آنے والی چیز تھی ایک عام نگاہ قارین کی اسی تک محدود ہو کر کے رہ گئی ہے داغ کے متعلق عام تصور یہ ہے کہ وہ عشق و عاشقی کا شائر ہے اور عرباب نشات کا شائر ہے عرباب نشات سے مراد وہ لوگ جہاں حوث پرستی جنس پرستی کہہ لیجئے آپ حوث پرستی اور مجازی عشق میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں چنانچہ یہ ماشوق کا ذکر عاشق کا ذکر رقیب کا ذکر جن الفاظ میں داغ کیاں ملتا ہے جس پیرائے بیان میں داغ کیاں ملتا ہے اس سے ذرا سا ان کا اختصاص تو ہے اس میں نوڈ آؤٹ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ اختصاص ہے اس کا داغ کا لیکن اس سے اور اس کی دوسری خوبیاں دب گئیں اور انہی دوسری خوبیوں کو نمائع کرنے کے لیے یہ اجلاس آپ کے لیے منقد کیا گیا ہے تاکہ عام خیال کے ساتھ بہ جانے کے بجائے آپ ذرا سا ٹھہر کے اور تھوڑا سا سوچ کر کے داغ کو دیکھئے اور داغ کو ایک شاعر کے حیثے سے پڑھئے شاعری ایک آرٹ ایک فن ہے ایک خنر ہے محض جذبات کے اظہار کا نام جا شاعری دیں شاعر محض جذبات کا اظہار نہیں کرنا اپنے اپنی مزاج کے مطابق اس میں کچھ نہ کچھ شیڈس نکالتا ہے مثلا محبت کا جذبہ ہے نفرت کا جذبہ ہے حیرت کا جذبہ ہے درشت کا جذبہ ہے محض اس کو بیان نہیں کرتا اور شاعری اس سے بنتی بھی نہیں شاعری بنتی ہے جب ان بنیادی انسانی جذبات میں اس کے فائن شیڈس تلاس کیا رہتے ہیں اس کے اور انسلاقات کیا ہیں محبت کا بیان پچاس شاعروں کو یہاں مل جائے گا مگر وہ پچاس شاعر ایک درجہ کے نہیں ہیں اسی محبت کے جذبے کو اسی رفاقت کے جذبے کو اسی علفت کے جذبے کو کون سا شاعر کس انداز کس پہلو میں کس پیرائے بیان میں آپ کے سامنے رکھنا دراصل یہ شاعری ہے تو داکھ کو پڑھنے کے لیے محض اس کی ستھی تعبیر پر اکتفا کرنے کے بجائے تھوڑا سا رکھ کر کے اور ایک ایزا تیسا فارٹ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے تب آپ جو رائے قائم کریں گے وہ زیادہ مستنت اور زیادہ محتبر ہوگی سب سے پہلی چیز جس کی طرف داکھ نے خود توجہ دلائی ہے اس کی شاعری کو پڑھنے کے لیے اس کو پیش نظر رکھی کہ اس کے نزدیک شاعری کیا چیز تھی اور کن پہلوں کو اپنی شاعری کے وہ اپنا امتیاز سمجھتا ہے کہ اس کا ڈسٹنگشن کیا ہے دوسرے شاعروں کے مقابلے میں تھوڑا سا اس کو سامنے رکھئے اور پھر اس کے اس رائے کو آپ اس کے کلام پر منطبق دیکھئے کہ واقعی یہ چیزیں اس کے ہاں مل نہیں ہیں یا نہیں مل نہیں یا محض ان کا کلیم اور دعویٰ ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے کیا چیز ہے اس کی زبان میں کیا خاص بات ہے اس کی زبان میں جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے اس کو ذرا سا تلاش کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں تب ہی آپ داق کے ساتھ انصاف کر پائیں گے اور داق اسی وجہ سے محض اس لیے نہیں کہ وہ اس قاشقی کا شاعر ہے اس کے لئے تو پوری روایت موجود ہے پوری تاریخ موجود ہے لخنوں میں تو اس کا ایک پورا لمبا ٹڈیڈیشن موجود ہے محض اتنے سے نہیں ہے معاملہ معاملہ در ہندوستان میں دھوم ہماری اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داق کیا ہے یہ کیا چیز ہے کس چیز کو کہہ رہا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داق جس چیز کو وہ اردو سے تعبیر کر رہا ہے غیروں کا اخترع اور تصرف غلط ہے داق اردو ہی وہ نہیں جو ہماری زبان ہے تو ہماری زبان پہ جو اس کا اسرار ہے یہ اس کی زبان ہے کیا کس چیز کو وہ اپنی زبان کہتا ہے نہیں کھیل ہے داق یاروں سے کہہ دو ہم جس چیز کو سب سے آسان سمجھ رہے ہیں کہ انگریزی بولنا مشکل ہے فارسی بولنا مشکل ہے عربی بولنا مشکل ہے دیکھیں داق کیا کہہ رہا ہے نہیں کھیل اے داق یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے بہت وقت لگتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے تب جا کر کے اردو زبان پہ آپ کی دسترس ہوتی تو اس کا ایک کانسپٹ ہے اردو کا اس کانسپٹ کو پکڑیے اور اسی روشنی میں داق کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے کیا چیز ہے جس کو وہ کہتا ہے زبان اصل چیز ہے اور ایک جگہ تو اس سے کمال کر دیا ہے جس چیز کو ہمارے شاعر اپنا اختصاص و انتیاز سمجھتے ہیں وہی چیز اس کے نزدیک ہے ایک شیر میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اردو جس میں وہ شیر جس میں فارسی کے الفاظ حاوی ہوں فارسی کی تراقیب حاوی ہوں چاہے مرکب اضافی ہو چاہے مرکب توصیفی ہو اتنہیں وہ اردو سے دور ہوتی چلی جائے گی اس لئے کہ اردو کے روزمرج سے دور ہے اردو کے بولچال سے دور ہے اردو کے محاورے سے دور ہے تو یہ ہے دراصل کہتے ہیں اسے زبان اردو جس میں نہ ہو رنگ فارسی کا اور فارسی کو لوگ کلام کا امتیاز سمجھتے ہیں کہ صاحب اتنی فارسی تراقیب آ رہی ہیں اتنی تشبیعیں آ رہی ہیں اتنی استیاریں آ رہی ہیں اس کا کہنا یہ ہے کہ جس پر فارسیت دھاوی ہو جائے یعنی اردو کو ایک انٹیٹی وہ تصور کرتا ہے فارسی کا تابع محمد نہیں سمجھتا کہ فارسی کے زہل میں چلے گی اور جتہ فارسی سے اثر قبول کرے گی اور تہی بہتر زبان سمجھے ایسا نہیں ہے تو دراصل اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے جس چیز کو وہ اپنا ڈسٹنگشن کہتا ہے داک جس چیز کو اپنا امتیاز کہتا ہے چیزیں آئیں اس میں مجھے بہتر مضمون لگا چکبست کا بلجی نرائن چکبست کا اس میں داک پر بہت لمبا مضمون لکھا ہے 20-25 سفے کا اور بہت اچھا انیلسی سے وہ لیکن چکبست بھی اسی روح میں بہ گئے ہیں کہ داک کے شاعری ایاشانہ شاعری یعنی ایاشی کہے کی بھائی ایک شخص محبت کے ڈفرنش شیٹس کو بیان کر رہا ہے آپ اس کو فنکاری کے حصے مجسمے میں تو آپ نہیں کہتے کہ یہ نیوڈ مجسمہ ہے خراب ہے اس لیے کہ نیوڈ ہے اس لیے کہ ننگا ہے پینٹنگ میں آپ نہیں کہتے کہ یہ نیوڈ ہے ننگی ہے اس میں اوریانیت ہے شاعری میں یہ مسئلہ آپ کے ساتھ کیسے پیدا ہو جاتا ہے کہ داک نے ایاشانہ شاعری کی ہے اور باب نشات کی شاعری کی ہے وہ لوگ جو تواعفوں کی ہاں جاتے ہیں مختلفوں سے تعلقات رکھتے ہیں ان کے لیے بہت مزے کی شاعری ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کے لیے نہیں یہ اردو کے پروفیسر کے لیے بہت مزے کی شاعری ہے ابھی گفتگو کے دوسرے دور میں جب ان کے اشار پڑھے جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ کیسے ہنرمندی سے کام لیا ہے غالب اس کی تعریف کرتا ہے غالب معمولی آدمی نہیں تھا بہت بڑا آدمی تھا غالب اس کی تعریف کرتا ہے اقبال نے اس کی تعریف کی ہے ہے زبانِ آرزو پر ہے زبانِ داک پر جو آرزو ہر دل میں ہے سارے لوگ اپنے دل میں وہی تمنا وہی آرزو وہی خواہش رکھتے ہیں نفاق کے وجہ سے تسنوں کے وجہ سے چھپانے کی وجہ سے اپنی بیزتی اور دسوائی کے وجہ سے کہتے نہیں یہ اقبال کی رائے ہے میں اپنی رائے نہیں بیان کر دوں ہے زبانِ داک پر جو آرزو ہر دل میں ہے یعنی یہ لیلہ یہاں بے پردہ وہاں محمل میں ہے جو بات داک نے ذرا سا کھول کر کے بیان اب اسی توازن کو قائم میں رکھنا یہ داک کے انتیاز ہے بے پردہ بات کہنے میں بھی اس نے ایک توازن قائم میں رکھا ہے ایک پردے کے ساتھ بات کہی ہے اور بہت احتیاس ایک صحتمند آدمی کا جو رویہ ہونا چاہیے زندگی کے لیے محبت کے لیے عشق کے لیے وہ ایک صحتمند رویہ ہے داک کا بھی یعنی داک کا بھی ہے نہیں داک کے جو عاشق کردار ہیں اس کی شاہدی میں اس میں بھی ایک ہلڈی مائنڈ ہلڈی باڈی کا آدمی ہے بیمار ذہن کا آدمی نہیں ہے انہیبیشنس ہے مرا جا رہا ہے سکلا جا رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیسے کریں گے لوگ کہیں بدنام نہ کر دیں یہ سب مسائل اس کے نہیں ہیں یہ ہلڈی مائنڈ جیسے ہوتا ہے وہ اس کا ہے اور پھر دھمانہ بھی ہوئی تھا اور داک کو آپ دیکھیں اس کا جو ویک گراؤنڈ ہے اس کی بارہ پندر سال تو قلعہ مولا میں گزریں اور قلعہ مولا میں اس طرح کے مسائل نہیں تھے کہ فلاں شہزادی سے بات ہو رہی تو فلاں دائی سے بات ہو رہی تو فلاں عورت سے بات ہو رہی وہاں تھے مرزا فخلو کی ہاں اور نواب شمشددین کے بیٹے سے یہ جن کا آپ نے ذکر سنا ہو گیا ویلیم فریزر کے قدر کے مسئلے میں نواب شمشددین کا ویلیم فریزر کے سلسلے میں اس کا ذکر آتا ہے تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ جو ہے چھوٹی بیگم یہ قلعہ مولا میں آگئی تھی اور داق انہی کے ساتھ یہاں تھے اور یہاں مخصری مشاعروں میں انہوں نے شرکت کی مخصری جلسوں میں بیٹھے یہی ان کی ملاقات شہفتہ سے یہی ان کی ملاقات شہفتہ نواب مصطفی خان شہفتہ سے ہوئی امام بخصہ بائی سے ہوئی مومن سے ہوئی غالب سے ہوئی وہ زمانے کے جدن عمائدین تھے سب سے ان کی ملاقات ہوئی اور سب نے داق کی زبان کو پسند کیا ایک بہت اچھی کتاب ہے ان کے احسن مارے گئے جلوے داق اور تمکین کازمی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے وہ بھی پڑھنے چاہیے داق کے سلسلے میں تو اس میں غالب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے داق کی زبان کے بارے میں زبان کا بڑا دعویٰ ہے ان کو کہ اردو ہی وہ نہیں جو ہماری زبان ہی کہیں بھائی زوق نے اردو کو پالا ہے اور داق اس کی تربیت کر رہا ہے داق زبان کے دبار سے بہت منتحد اور نمائندہ شائر ہے اور ایک شیر تو داق کا ایسا ہے کئی شیروں کی مذلق یہ بات لکھی گئی ہے مختصر سبانہ نگاروں نے لکھی ہے کہ ایک شیر تو داق کا ایسا ہے کہ اس پر وشد کرتا تھا غالب اپنے ابتدائی گفتگو میں وہ شیر میں میں سنا دوں بقی آشار میں گفتگو دوسرا راہنگ کے بھائے گا تو اس پر کروں گا عام طور سے شاہدی میں معاشوق کو شما کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آشق کو پروانہ کہتے ہیں پروانہ اور شما گل اور بلبل یہی سب کے آشق اور معاشوق کے حوالے ہیں انہی میٹافور سے بیان کیا جاتا داق کا شیر سنیے غالب اس پر سر دھونتا تھا جیسے مومن کے ایک شیر کے متعلق مشہور ہے غالب کے ہاں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا مومن کے شیر پر بھی بہت وشد کرتے تھے غالب ایسی ذوق کے ایک شیر پر بھی مر کے بھی چین نہ پایا آپ تو کھپرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ایسے ہی داق کا ایک شیر ہے جس پر غالب وشد کرتا تھا اور اس کا ذکر حالی نیادگار غالب میں کیا ایسے ہوائی بات نہیں افوا نہیں شیر بھی سن لیجئے آپ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں وہ بتانے کے ضرورت نہیں ہے ارنو میں حوالے وہ کے اور میں کے اور اس کے سب آلو ہیں آپ کو وہ سمبران معشوق جانتے ہیں جی جی بلکہ اس کے بعد کی چیزیں بھی یہ لوگ جانتے ہیں رخ روشن کے آگے رخ روشن معشوق کا چہرہ شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں یعنی معشوق یہ کہتا ہے اب یہ جس میں نکتا ہے جو فنکالی ہے وہ میں آپ سے بتاؤں گا کیا تمال کیا ہے اس نے اس میں ادھار آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے پروانہ کس پہ گرتا ہے شمع پہ گرتا ہے جو اس کا روائیتی معشوق ہے روائیتی معشوق جان دے دیتا ہے شمع پروانہ ٹیسٹ کر رہا ہے معشوق پروانے کو کہ شمع زیادہ بہتر روشن ہے یا ہمارا چہرہ زیادہ بہتر روشن ہے رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے غالب اس پہ سر دھونتا تھا کہ بہت کمال کا شیر کہا ہے سبب سبب یہ ہے کہ روایت میں شمع کے حیثیت یہ ہے کہ ہمیشہ وہ معشوق کے آگے مدھیم رہتا ہے اور یہی شاعروں نے کہا بھی ہے یہاں مسئلہ اس یقینی definite سنت حال کا نہیں ہے جو معشوق کا تردد ہے اور معشوق جو تشکیق کی قیفیت ہے اور اپنے حسن کو ٹیسٹ کرنے کا جو معاملہ ہے کہ اپنے حسن کو وہ جانچ رہا ہے ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے یہ تردد اور تشکیق کی کیفیت جو ہے اس شیر کو بہت نوشہ کر لیتی یہ کیفیت اس شیر کو پڑھا دے رہی اسی وجہ سے غالب اس پر سر دھونتا تھا کہ کمال کا شیر کہا ہے پروانے اور شمع کے حوالے سے بہت سے شیر عاشق معشوق کے باتے میں کہے گیا ہیں لیکن اس شیر میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ معشوق جو ہے اس تردد کو اس انڈیفنیٹ شولت حال کو اور آپ ذرا سا دو بات تین بار اس شیر کو پڑھئے شیر پڑھنے کا بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے اس ٹریننگ کے دہتے اگر آپ نے اس شیر کو پڑھا تو دو تین دفعے پڑھنے کے بعد آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ معشوق دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ پروانہ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے جانس نہیں رہا ہے اس کو تردد ہے اپنے دل میں وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ پروانہ ہماری طرف آئے گی دو تین بار بس پڑھ کے اس کو لکھیا ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے تو اچھا تیسری خاص بات اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ فنکاری ہونی چاہیے وہ فنکاری داکھ کہاں ہے تو میں ظاہری محبت محبت ظاہری عشق پر و بدم کے بیان پر اور معاملہ بندی کے اشاعر پر اس کے جسم کے بیان پر علش کے نہیں رہنا چاہیے ذرا سا فن کو فن کی طریقے سے پڑھنا چاہیے آرٹ از اپیس آف آل جیسے آپ مصوری کو دیکھتے ہیں جیسے آپ مجسمہ سازی کو دیکھتے ہیں جیسے آپ پینٹنگ کو دیکھتے ہیں ویسی شاہد اور شاہد اس سے زیادہ لطیف چیز ہے بھائی بہت زیادہ لطیف چیز ہے اور تیسری خاص بات شیر میں یہ ہے کہ باقی تمام حوالوں میں روایت میں جہاں جہاں آشق و معشوق کا ذکر آیا ہے ہر ذکر بیان آشق کا ہے کہ ہمارے معشوق کا چہرہ شما سے زیادہ روش ہے یہاں یہ بیان جو ہے یہ معشوق کا اپنے بارے میں دکھے روشن کے آگے شما رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کون کہہ رہا ہے معشوق کہہ رہا ہے اسہار آتا ہے دیکھیں یا ادھر پڑھوانا جا تو یہ سب چیزیں ہیں اسی لئے اقبال نے کہا تھا ہے زبانِ داق پر جو آرزو ہر دیل میں ہے بس کہتے ہی وہ ڈرتا ہے ڈرنا نہیں چاہیے بس فنکاری سے کہیں اور فنکاری نام ہے لفظوں کی نشست کس لفظ کو آپ کس لفظ کے بعد لارے ہیں لفظوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب دو لفظ شاعری میں یہ اور یہ تو خیر ہمارے زمانے کے بہت نمائع شاعر ہیں فرد احساس جب دو لفظ کو آپ ایک شاعر رکھتے ہیں تو دونوں لفظ جھی اٹھتے ہیں اگر آپ نے مناسب جگہ پر رکھ دیا اور اگر نام مناسب رکھا ہے ان کا آہنگ مین نہیں کھا رہا ہے ان کا ساؤنڈ ایفیکٹ مین نہیں کھا رہا ہے تو وہ دونوں لفظ مر جاتے ہیں جان دے دیتے ہیں اور اگر آپ نے دو لفظوں کو دو ایسے لفظوں کو آس پاس رکھا ہے تو یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں ان میں ایک تحرف پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ہے داک کا انتیاز کہ وہ کس شید کس لفظ کو کس لفظ کے بعد اسی لئے وہ زبان پر اپنے بہت نازہ بھی تھا فرہ بھی تھا فقر بھی کرتا تھا کہ یہ زبان کم لوگوں کو محصر آتی سب لوگ فارسی کے تراکیب اور الفاظ استعمال کرتے تھے فارس اردو ہی وہ نہیں جو ہماری زبان ہی اور کہتے ہیں اسے زبان اردو جس میں نہ ہو رنگ فارسی کا فارسی کا رنگ نہیں ہونا چاہی پھر تو وہ تابع ہو گئی فارسی زبان کہ اردو زبان نہیں لی اس کی ایک انٹیٹی ہے اس کے ایک مستقل وجود کو تسلیم کیا ہے داک نے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ داک کا بہت بڑا کانٹیویشن ہے کہ اس نے اس کو کھڑا کر لیا زبان کو بہت شکریہ دوسری راؤن میں کچھ باتیں کہیں گے تو میں آپ سے دیکھو تو ایک بہت شکریہ پروفیسر قاضی زمال حسین صاحب آپ سے ہم اور بھی باتیں کریں گے داک کی شائری کے تعلق سے اور غزل کے تعلق سے جیسا کہ مہترم پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ وہ مجازی رنگ کی شائری ہے اس میں مجازی رنگ غالب میں غالب ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ داک کی شائری کا مرکز اصلی جسمانی سطح پر حصول لذت کا جذبہ ہے مگر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جمالیاتی احساس کی تسکین کا جذبہ بھی اس میں شامل ہے محض مطلب صرف جسم کا بیان یا ایک جو کہتے ہیں کہ جسمانی شائری جو ہے وہ صرف نہیں ہے داک کے یہاں مگر ایک جمالیاتی احساس بھی اس میں شامل ہے جو شائری کا ظاہر ہے کہ سب سے اہم جوز ہے آپ شائری داک کی شائری کا مطالع کریں تو آپ کو جہاں یہ نظر آئے گا کہ وہ وصل محبوب کے تمنائی ہیں وہاں یہ بھی محسوس ہوگا کہ محبوب کی مختلف اداؤں کا وہ جس طرح بیان کرتے ہیں شدید جمالیاتی احساس کی کارفرمائی کے بغیر وہ تفصیلات سچائی اور حقیقت کے ساتھ بیان میں سما ہی نہیں سکتی ہے تو ان خیالات پر اظہار کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محترم فرد احساس صاحب کو کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں تو یہ ہم لوگ داک کے پر جو گفتو ہم کر رہے ہیں وہ خاصی ایک رسپیوڈیٹ ٹیلیٹری ہے داک کے بارے میں اب تک ہمارے جو رائے باتیں کی جاتی ہیں جو پریبلنٹ اپینین ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت ایسے کہ ابھی یہاں بھی گفتو گو ہوئی کہ وہ بہت زیادہ جسم جسم کرتے ہیں اور ان کے ہاں اپنے معشوق سے وہ جو ایک یوٹومین اور پلاٹوانیک لب ہوتا ہے وہ نہیں بلکی وہ بالکل ساتھ ستراملہ وہ لگی لپیٹ لگی لپٹی نہیں رکھتے اور انعبیشلی فیزیکل لب پر یقین رکھتے ہیں تو اس لحاظ سے داک کی جو پوزیشن ہے ہماری شائری میں وہ بہت یونیک ہے ایک تو یہ کہ اس کے پہلے تک پوری کلاس کی جو زمانہ ہے ہمارا تین سو سال کا اس میں پورا زمانہ جو ہے وہ اتنی زیادہ اُتھل پُتھل کر رہا ہے کہ بیشتر شائر چند شائروں کو چھوڑ کے جن کا اپنا گھر بار تھا سب کسی کے پاس اپنا گھر نہیں تھا اور کسی کے پاس اپنا روزگار نہیں تھا پریشان حال لوگ تھے اب ایک تو یہ اس کے مقابلے میں داغ جو ہیں وہ بڑے خوشکسمت آدمی تھی شروع سے بالکل جو ان کی زندگی کاغاز وہ لال قلعہ میں ان کی پرورش ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ لال قلعہ جو ہے وہ ایک ایک بیگ بلیو ایک دنیا تھی بادورشاہ زفر کا جو لال قلعہ تھا وہ ایک خواب میں لپتی ہوئی حقیقت تھی جس کے نیچے وہاں کے نیچے کوئی زمین نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ایک ایسٹیٹکس تھی اس کی اپنی اس لال قلعہ کی وہ اس میں پرورش ہوئی ان کی اس کے بعد پھر وہ اٹھاس ہتامن کے بعد وہاں سے نکلے اس کے بعد پھر رامپور تو وہاں پر جو ایک جس لوکیشن پورا ہوا جو تباہی مچی انگریزوں اس لڑائی کے بعد اٹھاس تاون کی اس میں رامپور انگریزوں کے ساتھ تھا اس لئے وہاں بڑی سکون تھا بہت چانتی تھی بہت تازہ سٹیبلیٹی تھی وہاں پر بہت اچھی دنخواہ ملی ان کو بہت آرام سے زندگی گزاری پھر حیدر آباد پہنچے وہ آخری دنوں ہیں بیس سال آخری اور ہیدر آباد میں ان کو جو نظام ہیدر آباد کی طرف سے تنخواہ ملی تھی وہ آخر میں ڈیر ہزار تک پہنچ گئی تھی ڈیر ہزار روپے اٹھارہ سو سسی میں آپ کاؤنٹ کیجئے اس کو کتنا پیسہ رہا ہوگا وہاں بڑے مطلب تو دعاق بہت کامیاب اس لحاظ سے تھے کہ ان کے ہاں خمزدگی اس طرح کی ان کا اس لحاظ سے خوشکسمت آدمی بھی تھے کہ وہ کامیاب رہے اور ان کے ہاں کبھی پیسے کی کمی نہیں رہی اور ان کی کھلاپن کی شخصیت میں جو تھا وہ ایک بہت بڑی ہم کہہ سکتے ہیں نیجر کی گفت تھی تو یہ تو ایک ایک اگسٹینشل پوزیشن جو دعاق کی تھی اب اس پہ کمال کا کام یہ کیا انہوں نے کی اس اگسٹینشل پوزیشن کو ایسٹیٹکس میں تبدیل کر دیا انہوں نے اور اسے ایک زبان دی تخی ہماری شاعری جو ہے وہ زبان سے پیدا ہوتی ہے اور امیجنیشن اپنا پورا کی بنیاد پر اس پہ جتنے ٹولز ہیں ڈیوائیسز ہیں شاعری کے جو سارے شاعر استعمال کرتے ہیں الگ الگ پرمیٹیشن کمبینیشن میں لیکن داغ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا یا کوئی پوز نہیں دیا کہ انہیں کسی کسی کی کوئی میڈافیزکل ڈیلائٹ چاہیے یا میڈافیزکل فلائٹ چاہیے اس کے پہلے تک ہمارے یہاں جو شاعری تھی اس میں عاشق اور معاشق دونوں کردار ہیں حضرت کے شاعری ایک ڈیمیٹک پویٹری ہے جس میں سارے کردار جو ہوتے ہیں عاشق معاشق رکیب اور سارے دوسرے کردار ہوتے ہیں اور اس میں کچھ given situations ہیں جن پہ شاعر استعمال کرتا ہے ان کو اپنے imaginations ان کو نئے نئی طرح سے انٹرپیٹ کرتا ہے ان situations تو یہ کچھ conventions ہیں غزل کی چاہری کی کہ معاشق ایک ظالم ہوتا ہے اور اس کے کئی چاہنے والے ہوتے ہیں اور عاشق جو ہے جو اس کا پرائم چاہنے والا ہے اس سے ہمیشہ ظلم کرتا ہے اس کو اندیکھا کرتا ہے اور دوسرے یہ ایک convention ہے تو اسی کو طرح طرح سے استعمال کیا گیا ہے مختلف شاعر ہونے اب یہاں پر دعا کی شاعری اب پوری شاعری جو ہے اس میں جوڑ دوڑ کی ملنا کیسے ہے ماشوق سے اور اس سے بچھڑنا بھی ہے تو بچھڑنے میں کیا کیا طریقے اختیار کرنے ہے کہ پھر سے ملن ہو جائے اور یہ ساری چیزیں جس سے آپ ماشوق جو ہے وہ بالکل جسمانی حقیقت ہے ان کے ہاں کوئی یہ کچھ چھپاتے نہیں ہے وہ کہ یہ ماشوق کوئی میٹا فیزکل انٹیٹی ہے انسان ہے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے خوبصورت ہے اور اس سے ہمیں محبت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے قریب آئیں اس کے اور جتنا قریب آ سکتے ہوں اس کے لئے جوڑ دوڑ کرتا ہے وہ جو عاشق ہے داغ کا کردار جو ہے تو یہ ایک الگ کردار داغ نے دیا اور اس میں اس طرح کی شائری پہلے جوڑت ہمارے ہاں بہت اہم شائر ہوئے ہیں ان کے بارے امیر صاحب نے کہا کہ اپنی جمعہ چاری کرتے رہو شائری تمہارے بس کی نہیں ہے تو یہ اس طرح کی شائری ہمارے پہلے ہوئی ہے لیکن داغ ڈائریکلی سنسکت کی ریتی کالین شائری جس میں ہندی میں بیہاری ہیں رسلین ہیں اور دوسرے شائر ہیں جنہوں نے محبوب کے جسم کو سلیبریٹ کیا ان آبیش لی سلیبریٹ تیمان فیمیل فارم اب اس میں فیمینس ایک اپجیکشن ہو سکتے ہیں اور ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن داغ نے کبھی فیویل فارم کو ڈیگریڈ نہیں کیا اور اس کی جو رسپیکٹ ہے وہ کبھی کم نہیں کی اور اس کو اپنے وجود کا حصہ سمجھا تو یہ جو خوش ہونا ہے جو یہ شیر ہے داغ ایک آدمی ہے گرما گرم یہ بہت کچھ کہتا ہے ان کی شاعری کے بارے میں بھی یہ ایک خاص طرح کا ایک داغ کی کہ انہوں نے اب اس کو سمجھ نہیں کوشش کرنا کہ داغ ایک آدمی ہے گرما گرم تو یہ کہاں کہاں جاتی ہیں کہ گرمی جذبوں کی گرمی وجود کی گرمی زندہ گوشت کی گرمی جو ہوتی ہے وہ اور کسی محبوب سے کہ قریب آنے میں جو بسال کی جو گرمی ہے وہ تو اتنے الگ الگ شیٹس ہیں اس گرمی کے اور گرما گرمی کے تو وہ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل الگ کھڑا کرتی ہیں داغ کو اور وہ زمانہ جو تھا جس میں دیپریس دیپریس تھے لوگ اور انگریزوں کی پوری حکومت چلی آ رہی تھی تو داغ جتنے داغ کی ایکزسٹنشل جو ایک طرح کہ آپ کہیں کہ ان کا وجودی حکومت جتنی طاقت ور تھی اتنی کبھی کسی نامیر تقیمیر کی وہ حکومت تھی وجودی نہ غالب کی تھی اس لیے کہ وہ غالب تو بھولی جا چکے تھے لب غالب کو انتر میں ان کا انتقال ہوا اٹھارہ سنتر میں اس کے بعد دھیرے دھیرے غالب ایکلیپس ہو گئے بلکل وہ تو بہت آخری دہائی میں انیسویں صدی کی یادگار غالب لکھی ان کے شاگر اور مرانہ حالی نے تو تب جاگے ریوائی وال ہوا کالیپ کا یہ پورا لاسٹ جو آف ہے نینٹین سنجری کا وہ داک شایا ہوا بیٹ اتنا بڑا ٹاورنگ پرسنالٹی داک کی رہتی ہے روڈ لائک کولوسس اور وہ پورا بلد انیسو پانچ میں ان کا انتقال ہوا ہے تو ستر سے لے کے سمجھے آپ کی تیس سال اور پہتیس سال اور کوئی تھا ہی نہیں ہندوستان میں داک کے لائوہ اور یہی دیکھیں اقبال جیسے آدمی ان کی شاگردی میں آئے تو یہ ایک ایسی یونیکنی سے اقبال داک کی جسے آپ پہتے وقت کسی کسی کی انیویشن کسی کی اسی کی فیس پہل 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 دیکھ دیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے سمجھنے کوئش کے لئے بہت شکریہ فرات صاحب بہت اہم اور بہت ضروری باتیں آپ نے کی عشق بازی اور معاملہ بندی کے تعلق سے ذوق بہت زیادہ مشہور رہے ہیں اور اسی کی طرف ہمارے فرات صاحب نے توجہ دلائی ہے گرمہ گرمہ داغ ایک آدمی ہے گرمہ گرمہ گرم کہ انہیں اپنی شاعری کے بہت سارے پہلوں کو یہاں پر بہت ہی آسانی سے زم کر دیا چھوٹے سے مصرے میں تو اسی طرح کے کچھ اشار میں آپ کو یہاں پیش کرتا ہوں تاکہ سار نے جو باتیں کہیں ہیں اس کی جو ہے وہ آپ کو سار دیجئے جی ہاں میں تھوڑے سے شیر سناؤں گا اس کے بعد پرگرام چل رہا ہے چلنے دیجئے شیر بھی سنائے جائیں شائری بڑھ بات ہو رہی ہے تو آہ بلکل بلکل میں دو چار شیر سنا کے ختم کرتا ہوں معاملہ بندی کے اشار ہیں کہاں رہ کے توبہ نباہوں الہی کے جنت میں بھی مجمع ہور نکلا کمال عشق کو فرہاد و قیض کب پہنچے وہ پختہ کار ہے دل جس کا بار بار آیا بعد سبا نے بھی نہ کیا اس کو بے حجاب کہیں غیر کس سر کا تقیہ مسکر آتے ہیں وہ کیوں دیکھ کے زانو اپنا یہ سیر ہے کہ دوپٹہ اڑا رہی ہے سبا وہ جب چھپاتے ہیں سینہ کمر نہیں چھپتی اس طرح کے اور بہت سارے اشار ہیں جو داخ کی شاعری میں ملتے ہیں بہت سے لوگ شیر نہیں سننا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں ایک سوال یہ ہے کہ داخ کی شاعری سہل ممتنہ کی شاعری ہے بہت سے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی شاعری سہل ممتنہ کی شاعری ہے جس میں بامہاورہ زبان کی ادائیگی روز مرہ اہل دہلی کو فوقیت دی گئی ہے اور سلاست اور روانی پر زور دیا گیا ہے کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں میں یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مگر اس سے پہلے کہ اس پر گفتگو ہو میں چاہتا ہوں کہ احمد محفوظ صاحب کی طرف جاؤں اور ان سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہیلو آواز آ رہی ہے یہ احمد محفوظ صاحب جائیں جامیہ ملی اسلامیہ میں اس وقت حیراب ڈیپارٹمنٹ بھی ہیں اردو کے اور پروفیسر ہے اور بڑے گنی آدمی ہیں شمسو ریوان فاروقی صاحب جا ہمارے بہت بڑے نقات تھے ابھی ان کا انتقال ہوا کرونا میں تو ان کی تربیت میں رہے ہیں تو ان کو آپ بہت توجہ سے سنیے بہت شکریہ مزر صاحب اور فرد بھائی نے میرے تعلق سے یہ باتیں کہیں بہرحال بہت ممنون ہوں بڑی امدہ گفتگو داک کے تعلق سے جمال صاحب نے اور فرد بھائی نے کی پہلی سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ خاص طور سے کہ داک پر باقاعدہ جشن ریختہ کے موقع پر پورا ایک سیشن منعقد کرنا یہ بہت انقلابی بات ہے انقلابی اس لیے کہ انیس سو پانچ میں انتقال ہوا ہے داک کا اور اس وقت سو سال تقریبا ہو رہے ہیں داک کے بارے میں جس طرح کے خیالات جس طرح کے تصورات یا جس طرح کی امیج داک کی اس پورے سو 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 سال میں بنی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص یہ حمد کرتا کہ داک کے بارے میں پوری ایک گفتگو کا اجلاس منعقد کیا جائے داک کے بارے میں بہت سنجیدہ گفتگو کے لیے کچھ لوگ کو مبارک باد دیتا ہوں بلکہ ہم سب لوگوں کی طرف سے قابلی مبارک باد ہیں کہ ہمارا اتنا اہم شاعر اتنا عمدہ شاعر لفظ عظیم میں خاص طور سے استعمال نہیں کر رہا ہوں اس کو بتاتا ہوں وہ جو ہے وہ جو ایک طرح سے بس صرف زبانوں پر نام ہے داک کا داک دہلوی داک بڑے عمدہ شاعر ہیں ہاں داک زبان کے شاعر ہیں لیکن اگر ایسا ہی ہوتا واقعہ اگر یہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ اجلاس منقض کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور ساری گفتگو جو ہے سب بیمانی ہوتی لیکن جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا قاضی جمال صاحب اس وقت ہمارے ہمارے اہد میں اپنی پوری کلاسی کی روایت جس میں فارسی اور اردو کی روایت شامل ہے ہمارے شورہ ہمارے شیریات ہمارے شاعری کے تصورات اس پر جیسی گہری نظر جمال صاحب کی ہے اور اس کے علاوہ جمال صاحب نے داگ پر بھی خاص طور سے کام کیا ہے داگ کی شاعری کو بہت توجہوں سے پڑھ کے اس پر غور فکر کر کے اور کئی مضامین ہیں ایک مضمون کی طرف اشارہ کیا مزر صاحب نے پھر دوسری طرف فرط احساس جیسا شخص جہاں موجود ہو کہ بزات نے جو ابھی گفتگو کی آپ کو خود اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ گفتگو بیمانی نہیں تھی بلکہ کچھ زیادہ ہی معنیویت کی حامل تھی اب یہاں ایک بات جو مزر صاحب نے کہی جمال صاحب نے جو باتیں کی اس میں کئی باتیں ایسی آ چکی ہیں کہ ان کو دوہرانے کی ضرورت نہیں لیکن یہ سوال ضرور ابھی ہمارے سامنے ہے کہ داگ کی جیسا ابھی فرح صاحب نے کہا یہ بلکل صحیح ہے کہ 1905 تک یعنی داگ کی زندگی تک اور پھر ان کے انتقال کے بعد بھی داگ کی شہرت داگ کی مقبولیت پوری ہماری اردو گردوں کی تعداد بے انتہا تھی ہزاروں کی تعداد میں ان میں داگ بہت نمائی شاعر تو اتنے شہرہ کا داگ سے قسم فیض کرنا ان کو اپنا استاد ماننا ان کے زندگی میں اور پھر اس کے بعد اس کی شہرت یہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے سو سال داگ کے بارے میں ایسا خیال عام ہو گیا کہ داگ جیسا 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 سب لوگ جانتے ہیں ہلکے پھل کے جذبات کے شاعر ہیں یا بہت سے بہت اگر داگ بہت اچھے شاعر ہے یا بہت قابلی ذکی شاعر ہے تو بس یہ ہے کہ زبان اور بیان اور محاورہ اور روز مرہ بہت صحیح استعمال کیا ہے اس میں کہیں آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے یعنی اگر زبان اور محاورہ دیکھنا ہو تو داگ کی شاعری پڑھ یہ تو زبان اور محاورہ دیکھنا ہو تو ہم شاعری کیوں پڑھ ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ اس پورے سو سال کے عرصے میں داگ کی امیج اتنی غیر رحم بنا دی گئی نام تو لیا گیا اچھا خیال رہے کہ داگ کے دو معاصر اور ہیں جو بالکل داگ ہی تقریبا ہموم رہے ان میں ایک امیر مینائی اور ایک جلال لکنوی امیر مینائی لکنو میں ہے جلال بھی کمال دکھا رہے تھے وہ زمانے داگ رام بر میں تھے امیر کا انتقال انیس سو میں ہوا ہے داگ انیس سو پانچ میں ہوا ہے اور انیس سو نو میں جلال لکنوی کا انتقال ہوا ہے تقریبت ہی دیکھئے کہ ہمارے ہاں ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ ان میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ داگ جو ہیں امیر سے زیادہ بہتر ہیں یا امیر داگ سے بہتر ہے اس پہ بیس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جلال لکنوی وہ بھی معاملی شاعر نہیں ہے بلکل اسی طرز کے سب شاعر ہیں تھوڑا سا فرق ہے جلال کے مضبون آفرینی کا طرز زیادہ حابی ہے امیر مینائی کے ہاں بھی مضبون آفرین داگ کے ہاں بھی ہے لیکن داگ اور امیر کا نام تو چلی کبھی ساتھ میں لے لیا جاتا ہے جس میں شہرت یا مقبولیت کہہ لیجئے زیادہ دنکا داگ کا بجا ہے امیر مینائی کا نام شاید یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے اس میں امیر مینائی بحث کیا شاعر شاید کئی لوگ نام مینائی سنا ہوگا انہوں نے کہ اچھا امیر نام کی کوئی شاعر ہوں گے اور جلال لکھ نبی کا تو بلکل ہی نام نہیں لیا گیا تو اب سوال یہ ہے کہ یہ پورا معاملہ کیا ہوا ہے یہ اس میں بہت گربر ہوئی بہت گربر اس لیے ہوئی ہے کہ ہماری کلاسیکی روایت میں اور کلاسیکی روایت سے مراد وہی ہے کہ تقریبا انیسویں صدی کے اختتام تک انیسویں صدی کے اختتام تک ہمارے کوئی تذکرہ نگار ایسے نہیں ہوں گے کوئی بھی تذکرہ جس نے کو عظیم کا لفظ استعمال کیا بہت سے بہت وہ یہ تذکرہ نگار کہتا ہے کہ یہ اشہر شورا ہے یعنی جتنے فصی شورا ہیں اس میں سب سے بڑا ہے یا بہت مقابل ذکر ہے کوئی الفاغ استعمال کر دیں گے لیکن عظیم کا لفظ استعمال نہیں کر دیں اس زمانے میں لفظ استاد کسی شاعر کیلئے استعمال کرنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ شاعر جو ہے وہ تمام دوسرے شورا کے مقابلے میں بہت ہی غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے بہت امدہ شاعر ہے یعنی شاعری کے جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ تمام خوبیاں تقریبا اس کے ہاں موجود ہے اگر اس کو استاد کہہ دیا گیا حالی نے اپنے مشہور زمانہ کتاب مقدمہ شاعر و شاعری میں دو تین جملے میں جگہ لکھا ہے بلکہ انہوں نے بحث حالی بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بڑے شورا یا فنکار ہوئے ہیں کوئی بھی آپ لے لیجی چاہے شکسپیل لے لیجی چاہے فردوسی لے لیجی چاہے میر صاحب ہو چاہے غالب ہو وہ ایک اصول بیان کر رہے ہیں حالی کہ دنیا کا چاہے جتنا بڑا شاعر ہو یا فنکار ہو اس کا تمام کلام جو ہے وہ اول سے آخر تک ایک میار کا نہیں ہوتا یہ بنیادی بات حالی کہنا چاہتے ہیں اس کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں جتنے شعرہ کو استاد مانا گیا ہے دنیا میں جتنے شاعروں کو استاد مانا گیا ہے یا استاد ماننا چاہیے ان کا تمام کلام لکھا ہے کہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ نکلے گا جس کا تمام کلام حسن و لطافت کے آلہ درجے پر واقع ہوا ہو یعنی اول سے آخر تک یعنی کہیں نہ کہیں کوئی شعر بہت آلہ درجے کا ہوگا کوئی درہ نیچے ہوگا کوئی بیراور نیچے ہوگا لیکن خیال رہے کہ میر صاحب کا یا فردوسی کا یا شیکس پیر کا جو یہ بہت بڑی غلط فہیمی کی بات میر اور غالب کے مقابلے میر اور غالب کے ہاں جو تیسرے درجے کا شعر ہوگا وہ ان کے اول درجے کے مقابلے میں تیسرے درجے کا ہوگا تو اب یہ ہوا دیکھیں کہ استاد لفظ جو ہے اب استاد کا تصور ہماری کلاسی کی شاعری میں یہ تھا کہ وہ شخص استاد مانا جائے گا کہ جو اس فن کے تمام اصول اس کے تمام باریکیوں سے تمام اس کے جو بھی فنی تقاضے ہیں جو قوائد ہیں جو ذابطے ہیں شاعری کے ان سے پوری طرح واقف ہوگا نہ صرف واقف ہوگا بلکہ ان کو برتنے پر بھی قادر ہوگا یہ تو یہ ہوتا ہے کہ اصول ہم جانتے ہیں لیکن وہ اصول ہم ٹھیک سے استعمال لے کر پار رہے ہیں شیر کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ شیر میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو شیر اچھا ہو جاتا ہے لیکن جب ہم شیر کہتے تو ہم سے نہیں بن پا رہی ہے تو استاد کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ تمام باریکیوں سے واقف ہے اور وہ تمام ان باریکیوں کو بروے کار لا سکتا ہے بروے کار لا کر کے وہ بہت آلہ درجہ کا شیر بنا سکتا ہے بنانے پر قدرت لگتا ہے اب دیکھیں ہوا یہ کہ اچھا اسی کے ساتھ تو پھر کیسے سب الٹ پلٹ ہو جاتا ہے یہ کہ دیا گیا کہ استاد کے معنی یہ ہے کہ استاد کے معنی یہ ہے کہ شاعری کے اصول اور قوائے تو خوب اچھی طرح جانتا ہے اور اس کے شاگرد بہت ہوتے ہیں لیکن وہ بہت آلہ درجہ کا شاعر نہیں ہوتا ہمارے یہ تصور پیدا ہوا بیسویں صدی بے کہ اسی تصور کی عزت میں داگ بھی آگئے کیونکہ داگ کا استاد ہو نا تو ظاہر بات مسلم تھا داگ کو استاد اگر ہماری کلاسی شاعری کے روایت کی روشنی میں کہا گیا تو بالکل صحیح کہا گیا کہ داگ جو ہے وہ فنی تمام چیزوں سے لوازمات سے خوب اچھی طرح واقف ہیں ذرا غور فرمائیے کہ غالب جیسا شاعر و غالب کے مقابلے داگ جو ہیں ایک تیس سو تین چوتی سال چھوٹے تھے غالب سے غالب سے چوتی سال چھوٹے تھے غالب کے سامنے داگ بچے تھے لیکن داگ کی زمین میں غزل کہلواتے تھے کہ میری یہ غزل ہے اس پر آپ غزل کہیے غزل کہو غزل کہکے لاؤ سناؤ تو آپ سوچئے کہ غالب کا دماغ کچھ گھر پڑ ہو گیا تھا یا پتہ نہیں کیا تھا غالب اتنا بڑا شاعر یہ شاعر نہیں ہے یہ تو خالی ہے ستحی شاعری پیدا کرتی یا اچھا شعر کیا ہوتا ہے تو غالب اگر اپنی زمینوں میں اپنی غزل پر غزلیں کہلوار ہیں داغ سے تو اس کا کیا مطلب یہ تھا نا کہ داغ کے اندر شاعری وہ تمام خوبیاں موجود تھی اب دیکھیں غالب کی غالب ایک شعر میں پڑھ میں بھی غالب نکلا مشہور غزل غالب کی اس غزل پر غالب نے باقاعدہ غداق سے کہ غزل کہلوائی اور آپ ذرا غور فرمائیے کہ ایسا زبردست مطلع غالب کا دلیل کیا لہا رہے یعنی دیوانے کی تصویر مجنو کی تصویر ہمیشہ بغیر لباس کی بنائی جاتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں اریہ بنائی جاتی ہے اسی کو دلیل بھی کر لیا غالب نے کہ شوق ہر رنگ رقیب سر سامان نکلا قیس تصویر کے پردے میں بھی اریہ نکلا تو اریہ نکلنے میں سر سامان والی بات آگئی اب ذرا سوچئے کہ ایسا مطلع سامنے موجود ہے اور داق مطلع کہتے ہیں سن لیجئے داق کا مطلع کہ نہ کبھی جیب خجالت سے یہاں سر نکلا قیس دیوانہ تھا جامعے سے جو باہر نکلا آپ غور فرمائیے کہ غالب کے ایسے مطلعے کے سامنے ایسا زوردار مطلع کہنا قیس دیوانہ تھا اس میں بھی ایہام پیدا کر دیا اور قیس دیوانہ تھا کہہ کے جو فقرہ ہے اس میں آپ دیکھئے کہ قیس تو دیوانہ تھا ہی لیکن اس معنی میں کہا کہ کوئی ہوش وحواس والا آدمی ہوتا تو جامعے سے باہر نہ نکلتا نہ کبھی جیب خجالت سے یہاں سر نکلا قیس دیوانہ تھا جامعے سے جو باہر نکلا تو آپ سوچئے کہ یہ بات جو ہے وہ کبز کب اب ہم لوگوں کو ضرور سمجھنا چاہئے کہ داگ جو ہے محاورہ اور روز برہ اگر ہمارے اچھے شاعروں کے ہاں داگ کے اگر محاورہ روز برہ صحیح استعمال ہوا ہے میر کے ہاں غلط استعمال ہوا ہے سعودہ جو ہیں ان کے محاورہ روز برہ صحیح استعمال نہیں ہوا ہے ساری بات وہی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ روز مررہ اور محاورے کو یا زبان کے جو پورا نظام ہے اس میں ایک ایک لفظ کو آپ کس طرح برتے سے لاکھ کہا جاتا کہ آپ فارسی طرح استعمال نہ کر یہ انیس سال اکیس سال کے اگر دیجئے تو پورا شیر فارسی کا ہو جاتا ہے تو اب اگر داغ نے یہ کہا کہ ہماری اردو وہ ہے جس میں فارسی نہ ہو تو ٹھیک یہ داغ کا اپنا خیال تھا یہ بات بلکل صحیح ہے کہ داغ کی جو شاعری داغ کا جو کلام ہے وہ مضبون کے لحاظ سے طرز بیان کے لحاظ سے برجستگی کے لحاظ سے زور بیان کے لحاظ سے ہمیں جتنا متاثر کرتا ہے جتنا اپنی طرف کھینشتا ہے اتنا شاعر دوسرا شاعر نہیں کھش پاتا بھئی غالب کی شعر میں معاف کیجئے گا شوق ہر رنگ رقیب سرو ساما نکلا ہر رنگ کا استعمال یہاں یہاں جو ہے محابرے کے مطابق نہیں ہے جمال داغ بیٹے ہوئے جو برجستگی داغ کے مصرے میں ہے قیس دیوانہ تھا جامع سے جو باہر نکلا یہ برجستگی دوسرے مصرے میں غالب کے ہے لیکن غالب کے مطلعے کا پہلا مصرہ شوق ہر رنگ رقیب سرو ساما نکلا شوق ہر رنگ میں رقیب سرو ساما نکلا کہ غالب مضبون اس کو نکال بھئی مضبون باندھنا دوسرے مصر بات تو آگئی ہے تو معاف کیجئے گا تو بات یہ ہے کہ داغ یا میر یہ لوگ جسے کہتے ہیں کہ ایک ذرہ برابر قصر نہیں چھونتے شیر میں غالب کے یہاں ابن سودہ کہیں کہیں میر صاحب کہیں محاورہ یا لفظ جیسا وہاں آنا چاہئے وہیسا نہیں آتا لیکن اس سے ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی بڑائی اور عظمت پر فق نہیں پڑتا کیونکہ صرف یہی چیزیں شائری کی بڑائی کیلئے کافی نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ داغ جو ہے وہ عظیم شائر اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں غالب اور میر عظیم شائر یہ اچھی طرح سمجھ لیجی داغ جو ہے وہ اس معنی میں عظیم شائر نہیں ہے جس معنی میں میر اور غالب ہے اور میر اور غالب کی عظمت کے سامنے ذوق اور ناسخ اور آتش بھی اس معنی میں عظیم نہیں یہ بھی آپ سمجھ لیجی لیکن داغ کی غیر معمولی جو شائرانہ حیثیت ہے جو مرتبہ ہے وہ نہ جانے سیکل شورہ کے مقابلے وہ اتنا بلندی پر ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لئے آدمی خون تھوک دے گا شکریہ بہت بہت شکریہ احمد محفظ صاحب وقت تو ہمارا پورا ہو گیا ہے لیکن آپ لوگوں کا تجسس دیکھتے ہو ایک چھوٹا سا دوسرا راؤں میں چاہتا ہوں کہ ہم نے داخ کی شائری کے مختلف پہلوں پر بات کی لیکن زبان و بیان پر ابھی اتنی بات نہیں ہو پائی ہے داخ کی عظمت اور اردو شائری میں اس کا مقام یہ دو تین سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور سب سے پہلے میں قاضی جمال صاحب سے اور اس کے بعد فرط صاحب سے گزاریش کروں گا کہ اس پر اظہار خیال کریں وقت قدرہ خیال رکھیں بس جب جی بھر جائے ان کا اکتہار شروع ہو جائے تو اسی وقت ختم ہو جائے بنیاد یہ بات داق کے سلسلے میں بات کافی گفتگو ہو چکی بہت کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے کہ اس کے یہاں بہت ویرییشن نہیں ہیں ایک نکتے پر ایک مرکز سقل پر وہ ٹھہرا رہتا ہے مگر اسی مرکز سقل سے وہ اتنی گردشیں بناتا ہے کہ آپ زندگی کی حقیقت کیا ہے موت کی حقیقت کیا ہے مرنے کے بعد کیا ہونے مالا ہے دنیا میں بہت کرب سے جی رہیں یہ سب معاملات اس کے ہی نہیں اگر ایک ہی چیز کو آپ پکڑ لیجئے کہ اس نے معشوق کے تہین اپنے رویے کو کیسے بیان کیا ہے تو اصل چیز یہ ہے اصل نہیں ہے ایسی داغ نے الفاظ کو ایک سپرائٹ کر دیا آخر وقت تک الفاظ کے امکانات کو آخر حد تک مہچا دیا شیر سنیئے فقط دو شیر دو شیر تین شیر سناتا ہوں آپ کو آپ کو بھی لطف آئے گا لگے گا کہ اس میں فنکاری کیا کی ہے داغ نے تو قیامت کی چال کرتا ہے اب تو سے بھی آپ کو معلوم ہے وہ بتایا تھا وہ یہ کہتے ہیں اب یہاں باقیادہ ایڈریس کر رہا ہے تو قیامت کی چال کرتا ہے بے چلے پائے مال کرتا ہے عام طور سے معشوق کی رفتار پر شیر کہے جاتے ہیں لرزے موج میں تری یہ محض یہ نہیں کہ عشق کا بیان ہو رہا ہے محبت کا بیان ہو رہا صدی بیان ہو نا تو قیامت کی چال کرتا ہے اب چال کرنے کا لفظ اخیر مانا تک لے گیا ہے چال کرنے کی چال بمانا چال کی چال بمانا شطرن کی چال چال بمانا مومنٹ walking تو ایک لفظ کو استعمال کر کے اس کے سیاق و سباغ سے اس کے context سے کتنے معنی وہ برامت کرتا ہے اور سب relevant ہیں سب اس context میں بھیک صحیح معلوم ہو رہے ہیں تو قیامت کی رفتار کا بیان ہو رہا ہے تو قیامت کی چال کرتا اور قیامت قیامت مللہ وہ چیز جو ناقابل بیان ہو تو قیامت کی چال کرتا ہے بے چلے پائے مال کرتا ہے چلتا بھی نہیں بیٹھے بیٹھے لوگوں کی دل کچھلے جا رہے ہیں کچھلے جا رہے ہیں تو یہ دراصل فنکاری ہے کہ لفظ کو صحیح بلدہ ہم تغلف کو برطرف کرتے یہ سمجھیں کہ آپ لوگ ہمارے بات کو سمجھیں گے اس کو یا اس کی کنہ تک پہنچیں گے اس میں ہمارا کوئی مقی اصل کھیل شاعری وہ الفاظ کا ہے لفظ کو آپ کیسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کے امکانات کو کیسے دریافت کرتے ہیں اس کے معنی کو کہاں کہاں مگر دل ہے کہ وہ شاک کچلا جا رہا خال خار حسرت بیان سے نکلا سنی افشیر خار حسرت دل میں حسرتیں پل لہی ہیں عاشق کے بہت ہوتی ہیں حسرتیں غیر عاشق کے بھی ہوتی ہیں جن کے دل میں حسرتیں نہیں ہوتی وہ دل مردہ وہ تو اس کو آپ ڈیڈ سمجھ لیجئے وہ ڈیڈ دل ہے حسرت ہوتی سے دل زندہ رہتا مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تُو نہ مر جائے کس زندگانی عبارت ہے تیرے جین ایسے دل جب تک زندہ ہے تب تک آدمی زندہ ہے دل کا کانٹا زبان سے نکلا کانٹا دل میں تھا نکالا کہاں سے گیا زبان سے یہ کوئی جادو تھوڑی بیان ہو رہا دیکھیں اس کو جسٹیفائی کرتا ہے دوسری مصرے میں دل کا کانٹا خار حسرت بیان سے نکلا دل میں جو حسرت پڑھ رہی تھی بیان کر دیا میں معشوق کے سامنے بھائی یہ مسئلہ ہے ہمارا پلیس اس کو حل کر دی تو یہ حسرت ہماری جاتی رہی جو کانٹا دل میں کھٹک رہا تھا وہ ہم نے زبان کے ذریعے اس کو ادا کر دی اور ایک شیر اور سن لی چلی وہ تو یاد آتی رہیں کہ کمال کا شیر کہا ہے صاحب اس کو تو میں بہت صفحے اول کا شیر محض محاورے اور روز مردے کا معاملہ نہیں ہے یہ لفظوں کو اس کے آخری حد تک لے جانے کا معاملہ ہے اس کے امکانات کو دریافت کرنے کا معاملہ ہے اور کسی بیان کے نیچے جو ایک ستیٹمنٹ ہوتا ہے ایک ستح کے نیچے جو ایک موج تہنشی ہوتی ہے جو اوپر جھلکتی رہتی ہے ٹیکسٹ میں یہ اس کا ہنر ہاں خاموش سنتی رہتی ہے پہروں شب فراق فراق کی رات ہے جدائی کی رات ہے معشوق کی تصویر وہاں موجود ہے یا تصویر عاشق میں سامنے رکھ چھوڑی اس مضمون کو بہت سے لوگوں نے باندھا ہے میر صاحب کو بہت مشہور سیر ہے سامنے کا کہ کل بز میں تری چھوڑے جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ کل تری بز میں چھوڑے کھڑے تھے ہم بھی یا ایسے کر کے ہے جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ دیوار پہ جیسے تصویر لگی ہوئی ہے ویسے میں تری بز میں کھڑا تھا بولنے کی ہمت نہیں تھی دا کو سنی کتنے معنی نکالے ہیں کتنے شیئر پیدا کر دی شروع میں میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ کسی جذبے کے بیان شیئر کو بھارنے کا نام شیئر ہے اس کے فائن شیئر بہت ہوتے ہیں اس میں لطافتیں بہت ہوتی ہیں اگر شیئر نے اس کو پا لیا اس کو بیان کر دیا تو وہ شیئر کا کمال ہے دا کشیر سنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ معشوق میری طرف کوئی انعیت نہیں کرتا کوئی جواب نہیں دیتا کوئی توجہ نہیں کرتا لیکن اس کا جو سبب بیان کر رہا ہے کہ وہ چپ چاپ اس لئے سنتا رہتا ہے کہ میں جو بولتا رہتا ہوں تو میری باتیں ساید بہت اچھی لگتی ہیں اس لئے وہ بولتا نہیں جواب نہیں دیتا تو اس مضمون کو کہا سے کہا پہنچا دیا خاموش سنتی رہتی ہے پہروش ابی فرا تصویر یار کو ہے میری گفتگو پسند تو یہ ہے گویا داق کا کمال جس کی وجہ سے داق کے استاذی مسلم ہے اور بہت سے معاملات ہیں اس کے داق کے اس کے محاورات کے اس کے ضرب الامثال کے اب مثلا محاور یا ایک شہر اور سنا دوں گا لیکن پہلے محاور اور ضرب محاور روی نے فسیح اللغات کے نام سے ایک لغت لکھی اور وہ لغت مکمل نہیں ہو پائی کسی وجہ سے اور اس میں احتمام یہ کیا گیا تھا کہ داق کے اشار سے مثالیں تلاش کی گئی تھی محاور ابھی تو ہمارے یہاں اسی پہ گفتگو ہے کہ روزمرہ کیا کہتا ہے محاور کیا ٹھوکر کھانا غم کھانا یہ محاور ہے روٹی کھانا دال کھانا دوا کھانا افیم کھانا یہ روزمرہ جب لفظ اپنے لیٹرل میننگ میں لیٹرل سنس میں یوز ہو تو روز مر رہا اور جہاں وہ میٹافر کی طرف یا مجاز کی طرف چلا جائے تو محاور تو یہ ہے معاملہ سب اس کا یہ بتا رہا تھا کہ احسن محاور نے فسیو اللغات کے نام سے اگلق مقرر کی اور اس کا احتمام یہ کیا اس میں جتنی مثالیں دیں داگ کے محاور سے دیں اور ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی محاور آجائے جس پر شیر نہ ملے تو وہ داگ کے پاس وہ محاور لکھ کے بھیجتے تھے مثلا غم کھانا تو داگ اس پر نیا شیر کہہ کہ ان کو بھیجتے تھے کہ اس کو شامل کر لو یہ ہے محاور اس طرح سے بندے گا خیر بہرحال وہ لغت مکمل نہیں ہو سکا تو بعد میں ولی احمد نیک صاحب نے وہ لغت محاور داگ محاورات داگ کے نام سے ایک مرتب کی جس میں پانچ ہزار شیر تقریبا انہوں نے لکھے اور سم میں احتمام یہ ہے کہ محاور کی مثالیں داگ کے کلام سے پیش کی گئی تو یہ حسام معاملہ اس کا اور ایک شیر اور سن لیجئے بات بھرگی چلی جائے کم کمبخت کمبخت پہ بھی آپ نے ایک شیر پڑھا تھا کمبخت کے کم سے کم پچیس شیر داگ کے ہم موجود ہیں ہر جگہ معنی مختلف دیرہ ہے کمبخت کم سے کم پچیس شیر ہیں جس میں ایک شیر تو آپ بھی سن لیجئے کمبخت وہی داگ نہ ہو دیکھو تو جا کے اب اس میں کم پچیس گالی کے معنی میں نہیں آیا یہ نئی نسل زیادہ بہتر سمجھتی ہے کہ کمبخت کیسے کہتے ہیں بڑی کتی چیز ہے کہتے ہیں کسی کو تقریبا اس کے قریب کمبخت وہی داگ نہ ہو دیکھو تو جا کر بیچین کی دیتی ہے فریاد کسی کی نیچے آگے دیکھو یار کون بول رہا ہے ہماری دبیت دل بگڑا جا رہا ہے یہ معشوق کا بیان معشوق کے زبان سے کمبخت کا لفظ دوسرے معنی دے رہا ہے معزن کی زبان سے دوسرے معنی دے رہا ہے عاشق کی زبان سے کم سے کم پچیس شیر میں نے نوٹ کی ہیں جس میں کم بخت کا لفظ آیا ہر جگہ نیم آن دے رہا کون کر سکتا ہے ہماری اتنی دور تک ایک لفظ کو کون لے جا سکتا ہے دا کو زبان پر اتنی قدرت تھی اتنی مہارت تھی بلا وجہ اقبال اور غالب اس کے قائل نہیں تھی ایک تو بہت مشہور غزل ہے آپ لوگ رو سنتے ہوں گے یوٹیوب پر آپ آتے بھی نہیں مجھ کو بلاتے بھی نہیں باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں اس میں ایک شیر خاص طور سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس شیر میں کمال کا شیر کہا ہے صاحب خوب پڑھتا ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ماشوک بیٹھا ہوا ہے پیچھے پردے کے پیچھے اور اس کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے ہمارے ایک بہت بڑے نقاد نے لکھا کہ شیر میں امکانات اتنی زیادہ ہیں کہ بیان نہیں کیا سکتے کیسے امکانات زیادہ ہیں کہا یہ رویت باری تعالی کا مسئلہ ہے خالق کائنات نے اپنے آپ کو ایسا چھپایا ہے کہ ہر چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اور جو شیر مجھے بہت پسند ہے وہ آسان سا ہے اس غزل کا وہ بھی سن لیجئے وہ مجھے اچھا لگتا ہے زید سے تنگ ہو ایداق تو جیتے کیوں ہوں بہت زندگی کی شکایت کرتے ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے نوکری نہیں چاکری نہیں ہے معشوق ناراض ہے فنا بات ہے اور احسان کہ ہم چھوڑ کے جاتے بھی نہیں منتظر ہیں دمیں رخصت کی مر جائے تو جائیں دیکھنے گیا ہے عاشق مر رہا ہے یہ معشوق اس کو دیکھنے گیا ہے اب اس وقت کا بیان منتظر ہیں دمیں رخصت کی مر جائے تو جائیں اور پھر یہ احسان کہ ہم چھوڑ کے جاتے بھی نہیں چھوڑ کے جاتے بھی تو کمال کا شاعر ہے تو محض یہ نہیں کہ عاشق معشوقی کا بیان کرتا ہے یا محبت کو جنس کے لیویل پہ لے جاتا ہے یا محض بطن کی ستح تیر بھائی اس کے ہاں اصل کمال یہی ہے ان بیانات کی نیچے ستح اور ہے اس تک اگر آپ کی رسائی ہو گئی تو آپ نے داک کو پا لیا ورنہ داک کو آپ پڑھیں گے پائیں گے نہیں بہت شائر میں اچھے شائر میں ہو سکتی ہونی چاہیے ان ساری ڈیوائس کا استعمال کیا ہے داگ نے جو کسی بھی اچھے شائر کو تو ہر طرح کی شائری ان کیا موجود ہے بہت ہی میٹا فریقل شائری کالیب کے زمین میں شائر میں جو پین دلی پہ گلشن ناف کی اور ایسی شائری بھی کی جسے ہم کہتے ہیں یہ محاورے کی شائری ہے جو بظاہر بہت سادہ معلوم ہوتی ہے تو یہ اور اس تیارے کا میٹا فرق کا استعمال جس دیکسٹیریٹی سے جس چالاکی کے ساتھ داگ نے کیا ہے تو ساری جتنی بھی ڈیوائس سے سب لیکن داگ کا ہمارا جو انٹرپیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ساری فنکاری ایک خاص طرح کی فنکاری ہے وہ یہ نہیں کہتے نہ اس بات سے ان کو کوئی تلجسپی ہے کہ ہم بڑے شائر ہیں ہم تو اپنے محبوب کے جسمانی وجود کو چاہتے ہیں وہ کوئی کیا کہتا خدا ہے اور خدا کو پانا چاہتے ہیں اور اپسٹریکشن میں جانا چاہتے ہیں وہ سب اس کے ہم مسئلہ نہیں ہے وہ بلکل صاف صاف ایسا محبوب چاہتا ہے جس کو چھوہ جا سکے جو سچ موجود ہو تو اور اسی کو بیان کرنے کے لیے اس نے ساری زبان کی جتنی قوتیں ہیں سب استعمال کر لیں تو ہم نے آج کے زمانے میں بیسنے صدی میں ہم جس طرح سے اسمانی وجود کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی غالی داغ نے زندگی کو سیلیبریٹ کیا انسان کے اس دنیا میں ہونے کو سیلیبریٹ کیا اور یہی ان کی یکنس ہے اور اسی لیے اس زمانے میں مطلب داغ کی اپنے ان سارے اشار جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کچھ لوگ کہیں بہت گندے شہر ہیں لیکن انسان جسم کا نام لیتے وہ جسم کیا چیز ہے بوسا کیا چیز ہے آگوش کیا چیز ہے داغ کہتے ہیں نہیں یہی اگر آپ محبت ہے تو یہ ساری چیز ہیں ایک سٹیجز ہیں اور انسان سے انسان کا تعلق ہے اور اس کو قبول کیا گیا پورے اندستانی معاشرے میں اس شاعری کو اس رویہ کو زندگی کے طرف کائنات کے طرف جو رویہ تھا داغ کا اس قبول کیا گیا اور اس کی تقلید کی داغ کا جو ہمیں بار بار اس کو ری ویزیٹ کرنے چاہیے اور آپ چاہے تو ہمارا ایک ہمارے ریختہ بکس میں داغ کا کلام موجود ہے نیوناغلی میں تو سب سے بڑی باجے سے غالب نے بھی کہی تھی کی ایک زمان اردو کو اسٹیبلش کیا فارسی کی طاقت سے اور اس کی پاور سے آزاد کر کے بھی سو جب وہ کہتے ہیں کہ جس میں فارسی تو آئے گی الفاظ جو ہیں فارسی کے رہنگ لیکن بیس نہیں ہوگا فارسی کا تو جو خود مختاری ہے اردو زبان کی اس کو پوری طرح سے زوخ نے اسٹیبلش کیا اس کے بعد داغ نے اسٹیبلش کیا اور اس کے بعد پوری شاعری جو ہے اس کا محورہ بدل گیا اور یہ اتنا بڑا کمال ہے اور نئے لوگ جتنے اردو شاعری کی طرح آ رہے ہیں تو ان کو لا محورہ ایک آدمی صرف اگر کہا جائے اس کو پڑھیں آپ داغ لیکن زبان جاننے کے لئے سیکھنے کے لئے داغ سے بڑا شاعر کوئی نہیں تو ہم داغ کے بہت بڑے حامی ہیں اس لئے اور داغی ہیں اور چاہتے ہیں کہ داغ کو خوب پڑھ ہے شکریہ بہت بہت شکریہ فرد صاحب اور خاضی جمال صاحب کافی وقت ہو چکا ہے یہاں سے اوڈینس سے ایک گزارش بھی آئی عملی کے تعلق سے ان کے یہاں جو بندش الفاظ ہے اور زبان و بیان پر جو خاص ان کی گرفت ہے اس پر وہ کچھ اظہار خیال فرمائیں احمد بہت 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 تو واقعی اتنی ہو گئی ہے لیکن اچھا اتنے پہلو ہیں اتنے اس میں امکانات ہیں کہ میرا خیال کئی کئی جلاس ہو تب بھی شاید بات پوری نہ ہوگی لیکن ایک بس دیکھیں جو ابھی فرح صاحب نے جو بات کہی بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ اس کی تائید کرتا ہوں کہ نہ صرف زبان بلکہ جو لوگ شائری کرنا چاہتے یا شائری کر رہے ہیں کیسے شیر بنایا جاتا ہے یہ اگر سیکھنا ہو تو چوبیس گھنٹا داک کے ساتھ رہے تب جا کر سمجھ میں آیا کہ داک کے یہ جتنے بھی اشار آپ نے سنے یہ تو بنیادی اصول ہے شیر کا کہ پہلا مصر آپ جو بنائے یا جو کہے اس کے بعد جو دوسرا مصر اس پر لگائے وہ ایسا لگے کہ بات یہ کہ دوسرا مصر اتنا غیر متوقع اور اتنا برجستہ اور اتنا زوردار ہو کہ پہلے مصر والی بات جو ہے وہ آ کے لگے کہ بس اب اسی پر وہ منتج ہونی تھی یہ صفت جو ہے وہ داک کے یہاں غیر معمولی ہے غیر معمولی جتنے بھی اشار آپ نے سنے تو ایک تو یہ اور دوسری چیز داک کے ہاں وہ ظاہرے کی بھئی اگر زبان اور ایک لفظ کا اس طرح استعمال کرنا کہ جو لفظ جہاں شیر میں ہونا چاہیے وہ جو آتش والا شیر ہے بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں شاہدی بھی کام ہے آتش مرصہ ساز کا یہ بڑی پکی بات ہے شیر کے لئے یہ کہ لفظ نگ کی حیثیت سے ہے تو اگر وہ لفظ جس جگہ پہ نگ ہونا چاہیے اگر وہاں نہیں ہے کہیں دوسری جگہ ہے تو سمجھ لئے کہ وہ شیر صحیح ہوگا ہی نہیں ایک تو یہ دوسری بات زور سے پڑھا جائے زور بیان کا مطلب یہ ہے کہ پورا شیر جس صورت میں اپنی اصل شکل ہمارے سامنے ہے دونوں مصروں کا مل کر کے اس مضمون کا اس خیال کا یا ان الفاظ کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ سب اس طرح سے مل کر کے سامنے آئے کہ سننے کے ساتھ ایسا لگے کہ اس سے زیادہ پرقوت انداز میں یہ بات کہی ہی نہیں جا سکتی تھی یہ زور بیان ہے ایک مثال بس میں آپ کو سنا دیتا ہوں جیسے ابھی وہ شیر آیا مشہور زمانہ شیر جس پر غالب سر دھونتے تھے مطلب جو زوق کا ہے کہ اب تو گھبرا کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ظاہر اس شیر میں جو برجستگی ہے اور جو مضمون ہے جو خیال ہے جو بات کہی گئی ہے لیکن جتنے برجستگی کے ساتھ اور جتنے زور کے ساتھ کہی گئی ہے داگ کے یہاں صرف بلکہ پڑھا ہوگا آپ لوگوں کہ کبھی فلک کو پڑھا دل جلوں سے کام نہیں کبھی فلک کو پڑھا دل جلوں سے کام نہیں اگر نہ آگ لگا دوں تو داغ نام نہیں اب آپ دیکھیں جو بات کہی جار اتنی دیر سے کبھی فلک کو پڑھا دل جلوں سے کام نہیں اس مصرے پر پچاس طرح سے مصرے لگا کر شیر مکمل کیا جا سکتا ہے بلکہ ترہی جو نشستے ہوتی ایک طرح میں جو غزل کہی جاتی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک مصرہ دیا جاتا ہے اس پر مصرے لگائی ہے آپ دیکھئے دوسرا مصرہ جو لگایا ہے کہ کبھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں اگر نہ آگ لگا دوں تو داغ نام نہیں تو اس میں جو زور ہے جو برجستگی ہے جو روانی ہے وہ سب تو ہی ہے لیکن اس میں ایک لفظ کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہاں داغ نے اپنا تخلص جو استعمال کیا ہے مطلے میں تو ٹھیک داغ ان کا تخلص تھا لیکن صرف تخلص ہی نہیں ہے بلکہ داغ کے کئی معنی ہیں جس میں ایک معنی داغ کے چراغ کے بھی ہے مجازی معنی میں چراغ کے بھی ہیں یعنی داغ کا تعلق جلنے سے بھی ہے اب یہ تو ہی داغ کی جگہ پہ زوق رکھ کے آپ شہر پڑھ پڑھ تب فلق کو پڑھ دل جلوں سے کام نہیں اگر نہ آگ لگا دوں تو زوق نام نہیں لیکنہ وہ زور یا وہ کم ہو جا رہا ہے اس لئے کم ہو رہا ہے کہ داغ صرف تخلص کے طور پر نہیں آیا ہے بلکہ جلنے کا مضمون ہے اور دل جلوں کہا پہلے مصرے میں پھر اس کے بعد آگ لگانا کہا اور داغ کا تعلق داغ لفظ کے جو معنی ہے وہ ارے بھئی ان کا بہلا مشہور شعر ہے کہ آج راہی جہاں سے داغ ہوا خانہ عشق میں شراب ہوا تو وہاں بھی دیکھیں داغ نے اپنے تخلص کو دوہر معنی میں استعمال کیا ہے تو یہ جو صفت ہے داغ کے ہاں یعنی زور بیان کی اور برجستگی کی یہ ہماری شاہدی ظاہر کی ضروری نہیں کہ کوئی شعر اگر اس میں زور بیان ہے یا بہت برجستہ ہے تو بہت آلہ درجے کا شعر ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ شعر معمولی شعر نہیں ہوگا اس شعر میں ضرور اتنی قوت ہوگی اتنی کشش ہوگی کہ وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرے گا اپنی برجستگی اور اپنے زور بیان کی وجہ سے بھی اور اگر اس میں مضمون خیال بھی اگر کچھ اس طرح کا ہے تو ظاہر کہ آپ سر دھونیں گے تو چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے مثال تو بہت دی جا سکتی تھی اتنا میرا خیال کافی ہے شکریہ بہت بہت شکریہ احمد محبو صاحب یہ داکھ کی تعلق سے اس کے فکر فن کے تعلق سے زبان و بیان کے تعلق سے چھوٹا سا مذاکرہ تھا جو اب اختتام پذیر ہوتا ہے میں تمام شرکہ کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور عراقین ریختہ کا بھی تہ دل سے شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو اس مذاکرے میں شامل ہونے کا موقع دیا اور